اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فیس بک سوشل میڈیا اینڈ فاریکس پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش ہم لوگ دنیا میں بدنامے زمانہ لوگوں میں شامل ہوتے ہیں ادر کنٹریز کے لوگ جب ہم سے رابطہ کرتے ہیں مجھ سے رابطہ کرتے ہیں تو ان کو جب پتہ چلتا ہے یہ پاکستانی ہے تو پتہ نہیں کتنے بندے ایسے ہیں جو شاید ہمیں کال بھی شاید بان کر دیتے ہوں گے یہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی لوگوں پر یا انڈین لوگوں پر اعتبار نہیں کر سکتے ہم لوگ ایک بندہ تھا وہ شاید نیپال سائیڈ کا یا اس طرف کا کوئی بندہ تھا مجھ اس کی صحیح ریاست کا پتہ نہیں ہے تو بات کی واتس ایپ پہ تو اس کو تھوڑا سا اس کے کوئی پرابلم تھی سال بھی کہتا ہے پاکستان سے ہو یہ کیسے ممکن ہے پاکستانی بندہ اچھا ہو یہ انڈین بندہ اچھا ہو میں نے کہا بھئے پانچ اگلیاں ایکویل نہیں ہو سکتی تو کہتا ہے کہ یار میں سفارت خانے میں جاؤں گا آپ کے پتہ کروں گا کہ آپ یہ بندہ ٹرسٹ والا ہے یا نہیں میں نے کہا کیوں جائیں گے ہمارے ساتھ کوئی ڈیل کرنی ہے ہمارے ساتھ کوئی پیمنٹ کرنی ہے ہمارا اور آپ کا کوئی لینڈین کا مسئلہ نہیں ہے آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے ہو اور ہمیں ٹائم ہوا آپ ہمیں کال کیجئے گا عمل کریں نہ کریں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے تب اس کو جا کر سمجھ آئے پھر بڑی تعریف کر رہا تھا آج سے دو تین دن پہلے رات کو میں بات کر رہا تھا ایک پاکستانی کمپنی تھی تو اس کا جو مالک تھا اس سے میری بات ہو رہی تھی تو کہتا ہے کہ آپ لوگ یورپین لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں پاکستانیوں کے ساتھ کام نہیں کرتے کیوں؟ دوسروں پہ انگریزوں پہ ٹرسٹ کر دیتے ہیں اپنے ہمسائے پہ ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں تو اس کو میں نے دو چار چیزیں کہیں میں نے کہا ہم لوگ ایسا ہے کہ شاید انگریز بھاگتر نہیں ہے انگریز چیٹنگ نہیں کرتا لیکن ہم لوگ چیٹنگ کرتے ہیں بات آ رہی ہے کہ اتنی فار ایکس نے ڈونیشن دی ہے غریب ٹریڈرز کو تو ان کے ایک شرائط وغیرہ تھی کہ فلان فلان بندے کو پچاس ڈالر ملے گا تو اس میں کیا ہوا اس میں یہ ہوا کہ چالیس پرسن راؤڈ اباؤٹ وہ بندے تھے جن بندوں نے مطلب وہ جو پچاس ڈالر کے اہل ہی نہیں تھے اور انہوں نے جھوٹ بولا تھا ایک بندہ تھا اس بندے کو ہم نے ڈونیٹ کیا پچیس ڈالر تو بینک سے ہم ٹرانسفر جب کر رہے تھے تو اس کو دو بار ٹرانزیکشن ہو گئی میں نے اس کو کال کی کہ بھئی آپ کی جو پیمنٹ ہیں وہ ڈبل جا چکی ہے آپ سینڈ کر دیں کہتا ہے بھئی کوئی مسئلہ نہیں ہے میں جو آپ کی پیمنٹ ہیں وہ آپ کو کرا دوں گا کل میں کرا دوں گا میں نے کہا ٹھیک ہے کل کرا دیں کوئی ایشو نہیں ہے اور کل میرے ذہن میں آئے کہ یار یہ دیکھوں کہ یار کتنا مسئلہ ہے کہ پھر بھی چیٹنگ کرنے سے نہیں جاتے تو کل وہی بندہ جو جس کے میں بات کر رہا ہوں کل پھر رات جب میرے ساتھ بات کر رہا تھا کمپنی کا مالک پاکستان تھا کہتا ہے کہ تین بندے آئے ملتان سائیڈ کے بندے تھے ان بندے کوئی ایک بندے نے کہا کہ یار آپ فاریکس میں آئیں بلکل نہیں ہوتے اور ان کی کمپنی کے اندر انہوں نے اکاؤنٹ اوپن کروا لیا وہ جو تین بندوں کا تقریبا نو ہزار ساڑھے آٹھ ہزار ڈالر کی لگ بگر اکم بنی اس جس بندے نے ان سے کہا کہ اکاؤنٹ بجی دو میں اکاؤنٹ آپ کا میننج کرتا ہوں اس نے بڑی بڑی لارٹس لگائیں اور ڈیڑھ گھنٹے کے اندر اکاؤنٹ واش کر دیا وہ بندے بیچارے رو رہے تھے چیخ رہے تھے کہ ہاں بھئی یہ دیکھو ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہم نے تو اپنے ماں باپ فلان فلان کے ساری چیزیں بیچ دیں ماں کی زیور بیچ دیں بہنوں کی زیور تک بیچ دیں تو یہ وجہ ہے کہ ہم بیسکلی ایک ہم جو قوم ہیں یہ ہم قوم ایک سکیمر ٹائپ کی قوم ہیں ابھی ہم نکل آئے ہیں اس جو قوم کو پاکستانی اور انڈیانز دونوں کے میں بات کر رہا ہوں جو میرے مخاطب ہیں اب وہ ہم نے ایسا کرنا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے عزت والی قوم ہم نے بننا ہے کیونکہ دیکھیں ایک بندہ کے ساتھ آپ لوگ یا میں دھوکہ کرتا ہوں چاہے وہ دس ڈالر کا کیوں نہ ہو وہ بندہ پوری زندگی اس ملک کے لوگوں پہ کام نہیں کرتا آپ کوئی بھی فاریکس کا کام کر لیں میرے پاس پاکستان کے اندر سے جتنی جتنی کمپلینز آتی ہیں یہ جتنا ہماری پاس ترتیب ہے وہ ترتیب میں ہر بندہ دوسرا بندہ کہتا ہے کہ یار اکاؤنٹ منیج کروالو فلان کروالو اور آج تک ایک بندے نے بھی پرافٹ نہیں دیا یہ ایک حقیقت ہے بھئی فیس بک آج اور سوشل میڈیا ہمارا ٹاپک ہے آج میں دو چار منٹ آپ کے لوں گا فیس بک پہ آپ جب بھی جائیں گے اپنے آپ کے ساتھ فاریکس لگائیں گے آپ ایک سامپوں کی دنیا میں چلے جائیں گے ایک ایسے رستے پہ چلے جائیں گے جہاں چھاڑیاں ہی چھاڑیاں ہیں اب آپ نے ان چھاڑیوں کو چھاڑیوں سے اپنے آپ کو خود بچانا ہے میں دوہزار بارہ دوہزار تیرہ سے کام کرتا ہوں آن لائن فیلڈ کے اندر اور شاید شاید میرے جو قریبی دوست ہیں ان میں سے بھی کسی کو نہ بتا ہو کہ کام کرتا ہوں میں نے آج تک شاید آپ دیکھنے کبھی بھی ہمارے گروپ ہے تنی فاریکس اس کے علاوہ میں نے اپنے اکاؤنٹ کے اندر کبھی بھی کوئی اپنا آپ کو شو نہیں کیا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو اگر آن لائن دیتے ہیں تو ہم لوگ سکیمرز کے نرگے میں آ جاتے ہیں کوئی ادھر سے حملہ کرتا ہے کوئی ادھر سے حملہ کرتا ہے میں تو اپنے لئے اس وجہ سے نہیں کہتا لوگ ٹائم برباد کرتے ہیں اور باقی کچھ دوست ہیں بہت کم دوست جو تنی فاریکس گروپ سے انہوں نے میری آئی ڈی لے لیے پرسنلی طور پر تو انہوں نے ریکویسٹ وغیرہ کر دی وہ بھی میرا پانچ ہزار فرینڈ پورا ہے تو اس میں نہیں ہے تو آن لائن اگر آپ فاران ایکسچینج کے اندر کام کرتے ہیں تو فیس بک آپ لوگوں کے لیے انتہا کی ڈینجرز ہے فیس بک پہ آپ جائیں گے فیس بک پہ آپ کو اتنا زیادہ مشکلات کا سامنا پڑے گا ہر بندہ یہ بات کہے گا ہر بندہ یہ بات کہے گا یہ تنی فاریکس کو تو ہم نے سکیمر سے بچایا ہوئے اس جگہ پہ میں آپ کو کوئی فاریکس کا کوئی گروپ بنا رہتا ہوں کوئی بھی گروپ اوپن کر لیں میرا کوئی فاریکس ٹریڈر کے ذہن میں نہیں تھا اب دیکھ لیں کہ جو بھی گروپ ہوگا اس کے کوئی بھی پوشٹیں دیکھ لیں صرف ایک بات ہوگی اگر اس کے اپرومنگ نہیں لگے یہ دیکھیں پہلا بندہ بھی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِوَن الحمدللہ مائی آئیٹو ٹریڈنگ سسٹم نیو گرانڈ یہ میک پرافٹ کنٹیکٹ فلاں فلاں یہ آئی تنگ بنگلہ دیش کا ہے کیونکہ آؤٹ آف کنٹری کہیں یار یہ بندہ لاس میں میرے ساتھ شرط لگا لو یہ بندہ آپ کی کیوں بھیگ مانگ رہا ہے ایک پار اس نے ایک دن کا تو وہ شیئر کر دیا اس بندے سے کوچھ سکس مند کیسٹری دے یہ نہیں دے سکے گا آٹھ مند کیسٹری دو یہ نہیں دے سکے گا اس کے راوہ ادھر آپ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں دوسرے نمبر پہ پوشٹ آئی ہے یہ بندہ بھی کہتا ہے ہم سے سکنل لے لو فاریکس لیڈر فاریکس سکنلز بریف فلان فلان یہ بھی اپنے آپ کو پروموٹ کر رہا ہے ایم کریٹ کریٹنگ فری فاریکس آئے ایکوٹی واتس ایپ گروپ یہ بندہ بھی آپ کو اپنے اون پر لے کر آ رہا ہے اپنے آپ کی ایڈورٹائزنگ کرا رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ بھئی میں اپنے آپ کو آئیں انڈین بندہ ہے تو یہ اگلے بندہ دیکھ لیں یہ جو اگلے بندہ ہے اس نے بھی یہی کام رکھا ہوا ہے اپنے آپ کو ایڈورٹائزنگ کر رہا ہے اور یہ دیکھیں رسک منیجمنٹ ان ٹریڈنگ فلان فلان اتنا بھئی آپ کرنے والے ہوتے تو خود کرو یہ آگے دیکھیں چھتی پوست اور چھتی کی چھتی پوست یہ پانچویں کی پانچویں پوست صرف لوٹنے والی ہے یہ کہہ دا ہے کہ یہ آپ سے کال پر سو پیسے مانگ لے گا یا آپ سے یہ بھی ایڈورٹائزنگ کر رہا ہے کر رہا ہے یہ بھی ایڈورٹائزنگ ہے یہ بھی ایڈورٹائزنگ آپ دیکھیں جتنا بھی یہ ہر بندہ ایڈورٹائزنگ یہ دیکھیں اور اکاؤنٹ منیج آن سمال اکاؤنٹ فار انویسٹر پاسفرڈ پلیز انبار ٹھیک ہے یہ بندہ آپ کو دکھائے گا ایک مہینے دس دن پندرہ دن کی تو بھائی سیدھی سی بات ہے آپ مہینے کے اندر جو لوگوں کو کما کر دے رہے ہیں وہ کما کر دے رہے ہیں پانچ پسو پرسن تو اپنے آپ پہ کام کیوں نہیں کرتے آپ کے پاس پانچ سو نہیں ہے تو آپ فار ایکس میں کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں تو جہاں بھی آئیں یہ نیچے دیکھ لیں بینیفٹ آف آور کمپنی یہ دیکھیں یہ میں بھی اس کو کیا کہوں یہ کہتا ہے سو ڈالر دو ہزار لو ڈیڑھ سو دو پندرہ سو لو دو سو دو دو ہزار لو ڈھائی سو دو پچی سو دو یہ کام کرو اور یہ ظالم اگر یہ سو سے ہزار مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی سو ڈالر سے آپ کو ہزار بنا کر دیتا ہے ایک مہینے میں چلیں ایک مہینے کا کر لیتے ہیں دوسرے مہینے میں یہ ہزار ڈالر سے سو سے ہزار آپ کو دے رہا ہے ہزار پرسنٹ تو یہ خود کام کیوں نہیں کرتا یہ ہزار سے دس ہزار بنا لے تیسرے مہینے میں دس ہزار سے لاکھ بنا لے آپ لوگوں کو کیوں بھیگ مانگ رہا ہے سو ڈالر کی دس ہزار ڈالر کی تو فیس بک پہ یہ دیکھیں یہ پھر کالاس فلان فلان صرف ایڈورٹائزنگ ارے بھئی سات سو انتالیس کم آیا تو کون سا قیامت آگئی یہ سات سو انتالیس میں لوگوں کے سیفن ہزار ڈالر اجار دے گا تو اس دیگہ پہ ہم لوگ فیس بک پہ سپیشلی طور پر اور سوشل میڈیا پہ ہم لوگ جو ہیں ہم لوگ سکیمرز کے نرگے میں آ جاتے ہیں میں نے آپ کو مثال دی کہ ایک ایسے رستے پہ چال جاتے ہیں جس رستے پہ چال کر ہمارے اندر ہم صرف جھاڑییں جھاڑیاں ہیں اور ان جھاڑیوں کے اندر ہم لوگوں کو بزخمی ہونے کے بہت زیادہ چانس ہیں آپ نے اپنے آپ کو اگر بچانا ہے ان لوگوں کو لازمی دیکھیں لیکن تھوڑا اقل سے کسی بندے پہ فیس بک پہ بروسہ نہ کریں کوئی مسئلہ بنتا ہے ہم سے ایک بار رابطہ کر لیں ایک دو ٹرک دیں گے ارننگ اپ ٹو سیون ہنرڈ سیون تھوڑن فائی ہنرڈ ڈالر انٹو یور بینک اکاؤنٹ ان وان ویک نو سکیم رسک فری نو سکیم رسک فری بھئی آپ پہ چتر سو کیوننگ لیتے ہیں اتنے اچھے آپ ہمارے لئے کب ہیں یہ پھر کہے گا ہاں بھئی اتنے انویسمنٹ دو اتنا پیسہ دو پاک جائے گا یہ کوئی پہلا بندہ ہے جس میں نے کہا ہے کہ بھئی کوئی مجھے سر ریٹیجی دے دو تو یہی آج کے ٹیٹوریل کا آپ لوگوں کو مقصد تھا سوشل میڈیا کے اندر آپ نے ایڈوکیشن لینی ہے کسی بھی بندے پہ ٹرسٹ نہیں کرنا سوشل میڈیا نے ہم لوگوں کا جو مائنڈ ہے پاکستانیوں کا مائنڈ ہے انڈیانز کا مائنڈ ہے اور ہم لوگوں کو جو اردو ہندی سمجھے ہیں ان کا مائنڈ انہوں نے تبدیل کر دیا ہے ایک چیز میں کہ پوری دنیا کے اندر سے سکیمرز ہیں انڈیا کے اندر پاکستان کی بات نہیں ہے ہمارے اندر بھی ہیں ہم لوگ کوئی دودھ سے دودھ سے دھلے ہوئیے لوگ نہیں ہیں لیکن یورپ کے اندر بھی سکیمر ہیں امریکہ کے اندر بھی سکیمر ہیں میں جانتا ہوں مجھے ایک ایک بندے کا علم ہے جتنی جتنی ہو رہی ہے ہم سب کے علم میں ہے آج تک پاکستان کا کوئی بھی بینک دیوالیا نہیں ہوا انڈیا کا کوئی بھی بینک دیوالیا نہیں ہوا امریکہ کہاں دوسرے دن بھاگ جاتا ہے لوگوں کی پیمنٹ کھا کر لیکن چلیں ہم ان سے زیادہ اپنے آپ کو پیلٹ ہی کرتے ہیں اور سکیمرز کے اگینسٹ جائیں خدا کے لیے کہ ایک بندہ کام کرتا ہے آپ سے سو ڈالر اس نے لوٹ لیا اس بندے کو ننگا کریں تنی گروپ میں آ کر ننگا کریں باقی گروپ میں آ کر ننگا کریں کم سے کم ایک بار ہمیں بتائیں کہ بھئی اس بندے نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے تو جست آخر میں آپ کا ایک منٹ کہ فیس بک سوشل میڈیا پہ اپنے اکاؤنٹ کے ساتھ فار ایکس نہ لیکن گروپس میں جائیں ریڈ کریں اور ٹرسٹ نہ کریں اگر آپ ایک ایسے بندے پہ ٹرسٹ کریں گے جو آپ کو نہیں جانتا فون پہ بات کریں گے وہ آپ کو کرائے گا کم سے کم ایسے بندے پہ ٹرسٹ کرنے سے پہلے ہم سے ایک بار لازمی رابطہ کر لیں اپنا خیال رکھئے گا دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ